قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ سلسلہ آلیہ چشتیاں کے صوفی بزرگ ہیں خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں ہی یہ سلسلہ شروع کیا تھا یہ مدرسہ انہوں نے بنایا تھا اور یہاں پہ بچے دور دور سے اور باقی شہروں سے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں تنویر شریف ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے چیٹنگ کرتا ہے تو آج کی اس ویلوگ میں ہم جا رہے ہیں خواجہ نور محمد مہارفی رحمت اللہ علیہ کے دربار پر تو آج ہم اس کا ویزٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے شہر میں ہیں اور وہ بہت بڑی ہستی ہیں تو آج کے ویلوگ میں آپ وہ دربار دیکھیں گے تو چلیں آج کے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے تک نہ جانے کے لئے آج اللہ کی قسم تک ختم ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں دربار کا یہ انٹری گیٹ ہے اور یہ دیکھیں جی بہت ہی پیار اور خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں اس پہ چھوٹا چھوٹا اور بہت باری کام کیا ہو گئے اور یہ دیکھیں جی دروازہ جس پہ بہت ہی محنت سے کام کیا گیا ہے یہ اوپر بھی دیکھیں جی بہت پیارا کام کیا ہو گئے تھے اور یہاں سے جی انٹری ہے اور یہ ہے جی فسٹ ویو خواجہ نور محمد محاری صاحب کے دربار کا ابھی جی ہم پہنچ گئے ہیں خواجہ نور محمد محاری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر اور یہ جی سہن ہے اور یہاں پہ ابھی بہت زیادہ دھوپ ہے پر دھوپ ہونے کی باوجود بھی ہمارے یہاں پہ پاؤنی جل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ وائٹ کرل کا پتھر لگا ہو گئے اور وائٹ کرل کا پتھر بہت ہی زیادہ تھنڈا اور پر سکون ہوتا ہے آئیے آگے باقی اندر آپ کو دکھاتے ہیں قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد محاری رحمت اللہ علیہ سلسلہ آلیہ چشتیاں کے صوفی بزرگ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ چار اپریل سترہ سو تیس میں بہاولپور کے گاؤں چٹالہ میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کریم کے حصول کے بعد عظیم صوفیانہ بزرگ حضرت شاہ فخر الدین تحلوی رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا علم حاصل کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی پیرو مرشد حضرت شاہ فخر الدین تحلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد باطنی تعلیم کے لئے پسند فرماتے ہوئے عبادت اور ریاضت منتخب فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے مراقب اور مجاہدے میں مصروف ہو گئے حضرت شاہ فخر الدین تحلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے تقویٰ کو دیکھ کر آپ کو خلافت سے نوازا اور مہار شریف میں دعوت و تبلیغ جاری کرنے کا حکم دیا آپ نے سلسلہ تبلیغ جاری فرمایا اور ہزاروں فرز زندان اسلام آپ کے پاس حاضر ہوتے اور باطنی فیس سے مالا مال ہوتے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تہذیب سغافت پر بہت زور دیتے تھے آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ زندگی بھر سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہ کر رہے اور اپنے خلفہ مرعیدین کے ظاہر و باطن میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کیا آپ جیسی شخصیات امت مسلمہ کے لئے مشال راہ بنی اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تین اگست سترہ سو اکانوے میں مہار شریف میں اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے دیکھیں جی باہر ابھی قبالی ہو رہی ہے اور صاف سلطھرائی کا بہت یہاں بھی خیال کیا جاتا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اندر آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ یہ جی سارا چاندی کا ڈور بنا ہوا بسم اللہ اس کی باہر والی سائیڈ پر اگر یہاں سے جائیں تو یہاں پہ قبرستان ہے کیونکہ یہ جو یہ جو جگہ ہے یہ پہلے دراصل یہ گاؤں ہوا کرتی تھی اور یہ گاؤں کا یہ قبرستان ہوا کرتا تھا ہاں جے اور یہ جی درخت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جی ایک سو اور تئیس سال پرانا درخت ہے اور یہاں پر اور بھی بہت سی یہ قبریں وغیرہ ہیں پر وقت کے ساتھ ساتھ آندی طفان کی وجہ سے یہ قبریں ختم ہو چکے ہیں اس دربار کی دوسری جانب بہت ہی ایک پیاری اور خوبصورت محصید ہے اور اس کے ساتھ وہاں پہ وضوح خانہ بھی بنا ہو گئے اور یہ بہت پیاری محصید ہے اور یہ بہت بہت ہی بڑی محصید ہے ہاں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی ہے جو کہ خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں ہی یہ سلسلہ شروع کیا تھا یہ مدرسہ انہوں نے بنایا تھا اور یہاں پہ بچے دور دور سے اور باقی شہروں سے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں ابھی اندر سے دکھاتے ہیں ابھی تو لائٹس بند ہیں اس کی کیونکہ ابھی اثر کا ٹائم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم پڑھا ہے اس لئے اور اسے کے ساتھ دیکھیں جی یہاں پہ یہ صفحیں کتنی پیاری یہاں پہ بچھائی ہوئی ہیں اور یہ روشن دان وغیرہ رکھے گئے ہیں اور یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت یہ محصید ہے اور اس کے آگے بھی یہاں سے قبرستان ہے کیونکہ یہ دربار چاروں سائیڈوں سے یہ قبرستان سے یہ گھیرا ہو گیا ہے اور یہ قبرستان ایشیا میں یہ تیسرا سب سے بڑا یہ قبرستان ہے جو کہ جیس کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ یہ چار سے پانچ باری ختم ہو کے یہ دوبارہ بنے دے یہ جی خواجہ نور محمد محاری رحمت اللہ علیہ کے یہ دربار کا جی گھنبت ہے اور آج ہے جی جمعہ اور آج یہاں پہ قوال آئے ہوئے ہیں جی موسیقی 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 موسیقی